جی قاضی صاحب ایک جس پلان کے تحت آئے تھے اس پلان کو انجام دینے کے بعد ابھی انہوں نے کہہ دیا جو کبوتر والے بابے نے تھا کہ میاں نواشری صاحب کو کہ آپ کے پاس جمعے والے دن سے پہلے کا ٹائم ہے وہ میرا آخری دن ہے تو آپ یہ ملک چھوڑ دیں نہیں تو یہاں پر انصاف شروع ہونے کا خطرہ ہے تو آپ نکل جائیں ادھر سے دیکھیں جی یہ پارٹی کی جو کمیٹری تھی انہوں نے فیصلہ کیا تمام لوگوں نے کہ پاکستان میں جو سب سے سیف جگہ ہے وہاں پر ان کو بھیجا جائے تو پاکستان میں جو سب سے سیف صوبہ تھا وہ کیپی کے تھا اور اس لیے ان کو کیپی کے بھیج دیا امران خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں مزید سختیاں بڑھنی ہیں جیل میں دیکھیں جی وہ شروع سے آپ کو پتا ہے کہ ایک پلئیر ہیں تو سختیاں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئیں کوئی مسئلہ نہیں بشرا بی بی کا تاثر تو یہ یعنی پنجاب والے اس طرح ان کی افاظت نہیں کر سکتے تھے آپ لوگوں کے سوالیاں نشان نہیں یہ مسئلہ نہیں تھا ہمارا تو آپ نے دیکھا تھا کہ جیسے پنجاب پورے نے ساتھ دیا خان صاحب کا اور آٹھ فروری کو جس طرح نکلے یہ تو فارم سنتالی سے آئے ہوئے ہیں تو پنجاب امران خان کے ساتھ کھڑا ہے امران خان کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ بشا بی بی سلی ہے تو نہیں گئی علیہ ونگنڈہ ہوتا ہے چیک رکھ سکی دیکھیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ تو صرف یہی تھا کہ یہاں پر سیفٹی نہیں ہے تو پنجاب میں سیفٹی نہیں ہے تو وہ کے پی کے چلے بھی رہا ہو گئی ہیں تو پنجاب میں کیوں نہیں آنے دیا آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے نہیں آنے دیا ہم نے تو نے منع نہیں کیا کیا پنجاب میں نہ آئیں وہ آتی پنجاب میں آتی پہلے تو یہی تھا کہ جی وہ بنی گالہ سے لہور پہنچ رہی ہے پھر راستے میں ایک دم سے پلان چینج ہوا لہور سے وہ پشاور چلی گئی ہے ہم نے تو نے نہیں روکا کہ آپ لوگوں نہ آئیں یہاں پشاور جائیں آپ افغانستان جائیں جہاں پہ ان کو آرڈر آئے وہ وہاں سے وہاں چلی گئی اب دیکھیں وہ پشاور سے کہ یہ افغانستان نہ چلے جائیں ان پہ سکڑی نظر رکھیں ان کے اوپر نہیں ہم نہیں بھیجنا چاہتے وہ خود ہی جائیں گی تو عمران خان صاحب کی جیر میں شیف بھر گئی ہے پیٹے کہتے ہیں سکتیاں بھر گئی ہیں ان پہ سکتیاں بھر گئی ہیں پیٹے کہتے ہیں شیف بھر گئی ہیں عمران خان صاحب کی تو وہ جو ملنے کے لیے جاتے ہیں وہ شیفی کا سمان ساتھ لے جائیں جا کے ان کی شیف کر دیں جن کو نظر آ رہی ہے جو کہہ رہے آکے تو اپنے لیڈر کا اتنا نہیں خیال کر سکتے کہ اس کے لیے وہ جو ان کو جو نظر آتی ہے وہ جا کے لے جائیں اور اگر ان کو نہیں مل رہی تو اندر سے وہ سمان دے لے لے سپریٹن کو کہہ کے تو ان کی جو مو کی جو صفائی ستھ رہی ہے وہ کر دیں ان کو دن آئی بن جائیں بن سکتے ہیں وہ بہت کچھ بن سکتے ہیں ان میں کیونکہ سیاست نہ تو وہ بن نہیں سکتے ملک کی وہ حدمت کرنی سکتے تو جو ان کے کام کرنے والا ہے وہ وہی کام کریں سختیاں تو ان پہ شروع سے ہی تھی لیکن انہوں نے کبھی وہ مرد مجاہد بن جا ہے انہوں نے کبھی شخائط نہیں کی لیکن اب انہوں نے کچھ زیادہ ہی کر دی مقدموں میں اندر ہیں وہ اتنے جھوٹے مقدموں میں عدالتیں بھی کب تک اندر رکھ سکتی ہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ بھی ریلیف مل رہا ہے ریلیف مل رہا ہے اب بشرا نو مینے بعد ایک چھوٹے مقدمے میں ان کے زمانت ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ کیا کیا کسے کتنا رکھ سکتے ہیں وہ بشرا بھی پنجاب کی بجائے کے پشاور کا کیوں انتہائی ہو گیا وہ جی آپ کو اس گورنمنٹ کے پنجاب گورنمنٹ کا تو ہم پتا ہے کہ یہاں تو دن دیارے دیکھیں نو اکتوبر کو قومی اسمبلی سے اندر سے جا کے لوگوں کو اٹھا جیا گیا اور یہاں تو فستائیت ہے کوئی قانون نامی چیز نہیں ہے تو وہ اکیلی عورت ہیں پوری فیملی جیل کے اندر ہے تو وہ کیسے رسک لے سکتی تھی کہ وہ پنجاب میں رہیں یا اسلامباد میں رہیں لازم میں کیا بڑی تحریک عائدہ دنوں میں آپ لوگ کھانے جا رہے ہیں یا بھی بس تھوڑا سا سیاست میں چہراؤ آئے گا یا عمران خان کی رہائی کے لیے وہ بڑی موقع خیر آگیا نہیں جی ہمارا مین مقصد تو یہی ہے کہ عمران خان کی رہائی نہ کوئی چھبیس ترمیم اس کا آفتہ روک سکتی ہے نہ اور کوئی افوائیں روک سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی یہ تو بڑی تحریک کوئی نور خان کی رہائی کے لیے چلنی ہے دیکھیں یہ ایک عمل ہے ریٹائرمنٹ ہونا ہے تو اس کے لیے ٹائم فکس ہے کوئی جیل میں جاتا ہے تو اس نے ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہنا نا آلٹی میٹری عدالتیں اسی لیے بیٹھیں ہیں تو ان کی زمانت ہوئی ہے تو اس میں کوئی چھمبے والی بات نہیں ہے قائد محتم میاں نواشی صاحب لندن گئے ہیں ہیں کئی بار گئے ہیں واپس بھی آتے ہیں یہ ان کا گھر ہے آم جہاں مرضی جائیں تو بلاخر اپنے گھر میں ہی رہنا ہے یہ یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آئے پنجاب میں نا تو وہ کیوں در کے پی کے میں چلے گئے ہیں تو بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر قانون کی عملداری ہونی چاہیے ہیں اس ملک کے اندر ایک رواداری احترام اور برداشت کی سیاست ہونی چاہیے اس کے ساتھ یہ ایک جمہوری عمل ہے یہ ایک پروسس ہے کہ اس کو پروان چڑھنا چاہیے اس کو ہمیں سٹرنٹن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میرا خیال ہے یہ آپ کا کہنا ہے میں تو قانون کی بالادستی پر یقین رکھتا ہوں قانون کی عملداری پر یقین رکھتا ہوں اور یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ارتقائی مراحل میں سے گزر رہی ہیں اور بلاخر انشاءاللہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے اس میں کے اندر پارلیمنٹ بالادست ہوگی قانون بالادست ہوگا اور یہ چیز انشاءاللہ وقت کے ساتھ بہتر سے بہتر ہوتی جائیں اس کا مطلب ہے کہ راوی چین کی بانصر بھی جا رہا ہے ملک کے اندر تو قاضی صاحب کہیں نہیں گئے اور اپنا کہتے ہیں اپنا ٹرنیور پورا ہونے کے بعد ایک بائزت طریقے کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ جو سپریم کورٹ کا تھا وہ رکھت رکھت ہوئے ہیں فل بینچ تاج ریفرنس ہوئے ہیں جن کو اختلافات تھے وہ نہیں ہیں مگر اتنا حوصلہ ضرور ہونا چاہیے کہ جب ایک شخص جا رہا ہے فل بینچ ہے تو انہیں عزت اور اترام کے ساتھ ان لوگوں کو بھی آ کے رخصت کرنا چاہیے تھا باقی میاں صاحب کا دورہ بڑے عرصے سے ڈیو ہے انہوں نے اپنے روٹین چیک اپ کے لیے جانا تھا ملک میں آئینی طرح میم کی بات چیت چل رہی تھی ایک بڑی جماعتی حکومتی جماعت کے سربراہ ہیں تو وہ اس وجہ سے صرف رکے ہوئے تھے اور جب آئینی طرح میم ہو گئی ہیں تو میاں صاحب جا رہے ہیں چند دن کے بعد واپس آ جیں گے تو میرا خیال ہے جاتے رہتے ہیں لوگ جاتے ہیں سیاسدان بھی جاتے ہیں کوئی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے کوئی ویسے جاتا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ باہر جانا کوئی بری بات ہے یا کوئی باہر جانے اس بیٹر کے انہوں نے کے پی کے معاملہ دیکھنے ہیں میرا خیال ہے کہ وہاں پر ان کی جماعت کی اقومت ہے وہ اپنے آپ کو سکیور سمجھتی ہوں گی اس لیے جو کہ ہے وہ پنجاب نہیں آئی وہ کے پی کے چلی گئی ہیں وہ پنجاب آ جاتی تب بھی ایک بات تھی کے پی کے بھی چلی گئی جب انہیں رہا کر دیا ہے پورا پاکستان ہے یہ پاکستان کی شہری ہیں وہ جاں مرجی جائیں میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اندر کے ایسی چھمبے والی بات ہے آپ کے سابق قائد کیجئے میں شیف بڑھ گئی ہے افسوس نہیں ہوتا یہ سنکھا اتنے نازوں نخرے سے آپ نے رکھا ہوا تھا تو آپ مجھے میرا خیال ہے کہ شیف کے سارے سمان ان کے پاس ہے انہیں اپنی شیف ضرور کرنی چاہیے مگر میں تھی سمجھتا ہوں کہ دنیا بڑی چھوٹی ہے اور ایک مکہ فاتح عمل ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو آپ دنیا میں بہو گئے وہ آپ دنیا میں بھی کٹا کر آخرت میں بھی ہے تو عمران خان صاحب کو اپنی ان غلطیوں سے اپنی ان کمی کتائیوں سے ضرور سیکھنا چاہیے کہ جب اقتدار کے اندر تھے تو کہیں کہیں ان سے کوئی ایسی کمی اور کتائی تو نہیں ہوگی کوئی زیادتی تو نہیں ہوگی کہ جس کا آج خمیازہ بگتنا پڑھ رہا ہے آج ہم بھی حکومتی بینچو کا ایوان کا حصہ ہے میں بھی کروڑوں عوام کی یہاں پہ جو صوبہ اس کے نمائندی کر رہا ہوں اس کا حصہ ہے تو یہ ضرور در اور خوف رہتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی زیادتی نہ ہو جائے کہ کل ہم اس کی پکڑ کے اندر آجیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے بویا تھا وہ آج کاٹ رہے ہیں اس میں کوئی ایسی چھمبے والی بات نہیں کیا کوئی دھماکہ کرنے جاری ہیں یا بس کھانا ہوگا اور اللہ نہیں ہم جو کہ دھماکہ تو خیر نہیں ہوگا ہم ہر مینے بعد یا تین مینے میں ایک دفعہ تو مسک سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے جو اس کے اندر ابھی یہ بل پیش کیا گیا ہے علیم شاہب کیونکہ اس جماعت کے سربر ہیں وہ سی سی کے میمبران کو اطماعات کے اندر لیں گے آئندہ پارٹی پالیسیز کے ہیں تنظیم سازی ہم لوگ کر رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر تو اس کے حوالے سے ایجنڈا ہے جو کہ کل ڈسکس ہو گا میں میرا ریفرنس بتانا چاہتا ہوں جب چیئرمنز ایجنڈا کانسل تھا میں اور ہمیں دوہزار انیس میں آہ امران خان صاحب اور ٹی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے خیئر قانونی طور پر گھر بھیجا اور ہم نے پھر ہائی کوٹ میں ریٹ کی فل بینچ بنا کسی نہیں سنے جسٹس کازی فائز عیسہ سپریم کوٹ میں تھے اور انہوں نے لیٹر لکھا چیز جسٹس کو کہ لوکل گورنمنٹ پنجاب میں ڈیزولڈ ہیں اور آج دو سال کا عرصہ ہو گیا ہم کا کیس سنا جا رہا اور اس لیٹر پہ ہمارا کیس سنا جیا اور ہمیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آہ جسٹس کازی فائز عیسہ ڈیزورڈ ایلڈ 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 ایفرٹز ایڈ ہی میڈ ابھول لارٹ ابھول جلشیری آہ دی ریپیٹیشن آف دی سپریم کوٹ تو ہاتھ آف جو ہے آپ وزیر تعلیم پنجابی ہیں جس طرح کازی صاحب نے پارلیمنٹ کی سپر نیسی کی بات کی اور کلٹ فالورز ٹرولر کو بھی مزبوزے حاضر نہیں رکھا پریشر میں نہیں آئے جو اس طرح کی شخصیات کی کوئی سٹوری کسی سریبس میں کہ کوکازی فائز عیسیٰ بھی تھا جو پارلیمنٹ کے ساتھ کھرا ہوا کسی اور کے پریشر میں نہیں آیا اور آج آپ دیکھ رہے کہ ملک میں عمل بھی ہے تو بطور وزیرہ ترین پنجا ہے اس میں کیونکہ کریکلم اپنگل کی کمیٹی ہوتی ہے کریکلم ایکسپرٹ چھوچیں انشاءاللہ بٹ میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے اس ملکی لیے افرٹ کی اور ان شخصیات کے بارے میں لکھا جاتے ہیں تو آپ ہولڈنگ اف دی رول اف لاو میں جسٹس فائز عیسیٰ کو ضرور ہے رانسل پنجاب کولیج کے والے سے آپ کی سٹیٹمنٹ تھی اس سوالے سے کیا آپ ابھی ابھی اپنی سٹیٹمنٹ کے قائم ہیں ہوتی تھی آپ کسی اگلتی تھی سر میں نے کوئی سٹیٹمنٹ غلط ہو کی کیونکہ ڈیفرنٹ چینلنز اور آپ سب نے میرا آپ تین میں مینٹ کا بیان لیتے ہیں تو تیس سٹیٹمنٹ چلا گئیتے ہیں اور آبیسی کہ ٹائم کام ہوتا ہے ہر کسی نے اپنا بولٹنگ منیج کرنا ہوتا ہے تو میرا پہلے دن سے یہ سٹانس تھا جو سٹوڈنٹس نے کہا میں نے وہ بیان کیا جو کالج کا پوائنٹ او ویو تھا وہ بیان کی اور آپ نے دیکھا کہ تھوڑو انویسٹیگیشن ہوئی اور اس کے بعد جو فائنڈنگز تھی وہ اور یہ میں دوبارہ سے ریٹریٹ کر رہا ہوں جب آپ وہاں پہ جائیں تو جو سٹوڈنٹس کی سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے کہا وہ بھی سننا ہمارا فرض تھا جو کالج کی سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی سننا ہمارا فرض تھا اور انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس صاحب کی سربرائی میں جنکوائری کمیٹی بنی اور فائنڈنگز آگئیں تو الحمدللہ the matter is all